جب بھی ہمارے ساتھ کوئی کچھ برا کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا دراصل ایسا ہوتا ہے یہ دی کوئی انسان اچھا بن کر رہتا ہے تو لوگ اس کی اچھائی کا پھائیتہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا آج ہم بہت گانی کے ماتم سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک انسان کو کس طرح رہنا چاہیے زیادہ اچھا بن کر یا برا بن کر کیونکہ یہ دی ہم برا بنیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا اور یہ دی اچھا بنیں گے تو لوگ ہمارا پھائیتہ اٹھائیں گے تو آخر ایک انسان کو کس طرح رہنا چاہیے آج کی اس بہت گانی کے اندر آپ کو اس چیز کا سمپورن کیان مل جائے گا میں آپ سے کچھ عریص کروں گا کہ آپ اس گانی کو پورا جرور سنیں ایک سمیہ کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بھیکاری رہتا اور کھانے کی طلب میں وہ گھنے جنگل کو پار کر کے کسی نہ کسی گھر جا کر بکسا مانگتا تھا آج بھی وہ اسی طرح بکسا لے کر اپنے گھر کی طرف چاہا رہا تھا لیکن آج وہ بہت خوش تھا اسے کسی نے پھٹے پرانے جوتے دیئے تھے اور ان جوتوں کو پین کر وہ بہت سادھا خوش ہوا وہ خوشی میں گنگناتے ہوئے جنگل کے راستے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا اسی جنگل میں ایک راجہ بھی بیٹھا تھا جو اپنے حالات سے بہت دکھی تھا اور میل سے بھاگ کر وہ بہاں آرام کر رہا تھا تبھی راجہ کی نظر اس بھیکاری پر پڑی بھیکاری کو اتنا خوش دیکھ کر وہ راجہ سوچنے کو مجبور ہو گیا کہ اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے اور پیروں میں کٹے پھٹے جوتے ہونے کے باوزود یہ انسان کتنا خوش ہے اور ایک میں ہوں جو رات دین ایک کر کے اپنی پرجہ اور اپنے پریوار والوں کی صیفہ کرتا ہوں لیکن اس کے باوزود بھی لوگ خوش نہیں ہوتے اور ان سب کو میری راجگتی چاہئے اور اس کے لئے وہ مجھے مروانے کا سڑین تر رج رہے ہیں دراصل ہوا ایسا ہے راجہ نے ایک دن اپنے میل میں کچھ پہرے داروں کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ راجہ مر جائے گا ان کی آنکھوں کا کھانٹا ساپ ہو جائے گا وہی راجہ کی پتنی بہت پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی راجہ کو کوئی پتر بھی نہیں تھا اس وجہ سے اس کے پاس اپنا کوئی اتر ادھکاری نہیں تھا جس دن سے راجہ نے اپنے خلاب اس سڑین تر کے بارے میں سنا تب سے وہ راجہ بہت زیادہ سافتان ہو گیا اتنا ہی نہیں ایک دن راجہ کے کھانے میں اس کی چھوٹے بھائی نے چہر ملوا دیا جس کے بارے میں راجہ کو بھنک بھی نہیں تھی وہ تو راجہ جب کھانا کھانے بیٹے تو اچانک ایک بلی نے آ کر وہ کھانا کھا لیا اور کچھ دیر بعد وہ بلی مر جاتی ہے اس گھٹنا کے بعد راجہ اپنے خلاب ہوڑے سڑین تروں کو دیکھتے ہوئے بے حد سر تک ہو گیا تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کے بھائی کے مرنے کے بعد اسے راجہ بننا پڑے گا اس لئے اسے راجہ کی ساری جانکاری رکھنے ہوگی اسی وجہ سے ایک دن انہیں سباتوں سے پریشان ہو کر وہ راجہ راج میں چھوڑ دیتا ہے اور بینا کسی کو بتائے وہاں سے بھاگ کر وہ جنگل میں آ کر بہٹ جاتا ہے وہ جنگل اس کے نگری سے بہت دور تھا اس وجہ سے اسے وہاں کوئی پیچان نہیں پاس تھا راجہ جنگل میں بہت دنوں سے تھا جس وجہ سے اس کے بال بھی کافی لمبے ہو گئے تھے اس بھیکاری کو دیکھ کر راجہ نے سوچا کہ ہم دونوں ہی انسان ہیں بس فرق ہے کہ وہ خس ہے اور میں دکھے ہوں راجہ جلدی جلدی اپنے محل سے بھاگا تھا اسی لئے اس نے سندر مورتیوں کی ایک مالا اور جڑی کے جتے کیمتی کپڑے اور ہاتھوں میں سونے کی انگیٹیاں پیانی ہوئی تھی جب بھیکاری نے راجہ کو دیکھا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے تو کٹے پٹے کپڑے پینے اور چوتے بھی پٹے ہیں بھیق نہ ملی تو میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا لیکن اس کے تو الگے تھاٹ بات ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے ہیرے جوورات اور سندر کپڑے اور چوتے پینے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ خوش نجر نہیں آ رہا اس نے سوچا چلو اس سکس سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ خوش کس وجہ سے نہیں ہے بھیکاری راجہ کے پاس پہنچا اور اسے رام رام بولا راجہ نے بھی بھیکاری کو رام رام کا جباب دیا بھیکاری نے کہا آپ تو بہت امیر پریوار کے لگتے ہو سائد آپ کہیں کہ راجہ ہو راجہ نے کہا ہاں صحیح بولے آپ میں صورت کر کر آ جا ہوں اور اپنا راجے اپنے بھائی کو دے کر یہاں آ گیا ہوں میرے گھر والے دولت کے چکر میں مجھے مروانے کا سڑین تر رچ رہے تھے اسے سے بچنے کے لیے میں یہاں پر من کی سانتی کے لیے آیا ہوں کافی دنوں سے میں ایسے حالات میں ہی ہوں میری لمبی داڑی دیکھ کر لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں راستے میں چوپی پھلپول ملتا ہے وہ ہی کھا کر گجارہ کر لیتا ہوں آج مجھے بہت تیج بھوک لگی ہے اس لئے میں ادھر ادھر کھانے کی تلاس میں گھوم رہا ہوں تمہارے پاس اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو کرپیا مجھے تھوڑا کھانے کے لیے دے دو بھیکاری نے مسکراتے ہوئے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم مجھے یہ سونے کی انگوٹی دوگے تو میں تمہیں کھانے کے لیے دے دوں گا راجہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اس نے اپنی انگوٹی بھیکاری کو دے دی اور بدلے میں اسے روٹی دے کر وہ بھیکاری اسے راجہ سے کہتا ہے تم اور میں دونوں ہی اکیلے ہیں چلو ہم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں دونوں ساتھ میں چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے وہاں پر آرام کرنے لگے بھیکاری نے راجہ سے کہا کہ آپ کتنے بھاگیوان ہیں آپ کے پاس اتنی دھندولت ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھٹے جھوٹے پہنے ہیں آپ کی انگوٹی سے میری بہت سے سمسیہیں دور ہو جائے گی پھر راجہ نے کہا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح سوچ رہا ہوں تمہیں پھٹے جھوٹوں کی پروہ کیے بغیر خوشی سے اپنے راستے کی طرف جاتے دیکھ میں نے سوچا تمہارے جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خوش نہیں ہوں ہم دونوں کی حالت ایک جیسی ہے پھر باتوں ہی باتوں میں اس بھیکاری نے راجہ سے اس کے راجے کی ساری جانکاری پوچھ لی اور فیصلہ کیا کہ رات میں جب راجہ سو جائے گا تو وہ اس کے کپڑے اور گہنے لے کر وہاں سے بھاگ جائے گا جب تک راجہ سویا نہیں تب تک بھیکاری اس سے میٹی میٹی باتیں کرتا رہا رات کو اس نے راجہ کو کھانے میں بیونسی کی دواء ملا کر دے تھی جسے راجہ گیاری نیند میں سو گیا پھر بھیکاری نے راجہ کی کپڑے وہ اس کے سارے گہنے پینے اور وہاں سے بھاگ گیا راجہ سوتا ہی رہ گیا لیکن راستے میں اسے کچھ چور دکھ جاتے ہیں انہوں نے اسے راجہ سمجھ کر پکڑ لیا اور اس کے سارے کپڑے اور گہنے چھین لیے اب بھیکاری کے پاس صرف دھوتی ہی بچی تھی چوروں نے سب کچھ لوٹنے کے بعد اسے ایک پیٹ سے بان دیا اور اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں کا راجہ ہے اگر نہیں بتائے گا تو وہ تمہیں مار دیں گے بھیکاری نے چوروں سے کہا کہ وہ راجہ نہیں ہے میں نے اپنی لالچ کی چکر میں ایک راجہ کے سارے کپڑے اور گہنے چوری کر لیے ہیں وہ راجہ اپنے جیون میں جہو تکھی ہے اور جنگل میں کھانے کے لیے بھٹک رہا ہے چوروں نے اسے بولا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے پھر سے اسے پوچھا کہ تم کہاں کے راجہ ہو بھیکاری نے چوروں کو بتایا راجہ رائے پرتاب ہے جو سورتگڑ کا راجہ ہے اس کا بھائی جائے بادور اس کے راجے کا منتری ہے وہ ابھی جنگل میں آرام کر رہا ہے لیکن چوروں نے اس کی بات پر پھروسہ نہیں کیا ادھر جب راجہ کی نیت کھلی تو وہ بھیکاری کو بلاتا ہے اس نے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے پاس صرف ایک پوٹلی تھی جس میں اس بھیکاری کا کچھ سمان پڑا تھا دوسری طرح وہ چور سورتگڑ کے محل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ راجہ کے بھائی رائے بادور سے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا بھائی ہے اگر وہ اس بھائی کو جنتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انہیں تین ہزار سونے کے سکھے دینے ہوں گے یہ سن کر رائے بادور نے بولا اس کے لئے تمہیں میرے بھائی کو موپر کپڑا باندھ کر راج میل لانا ہوگا تب ہی میں انہیں سونے کے تین ہزار سکھے دوں گا چور اس بھیکاری کے موپر کپڑا باندھ کر اسے راج میں لاتے ہیں اور اسے رائے بودھور کے حوالے کر دیتے ہیں راجہ کے کپڑوں میں بھیکاری کو دیکھ کر رائے بادھور کو یہ یقین ہوا کہ یہ اس کا بھائی ہی ہے اس نے سوچا کہ اب وہ اسے مار کر وہاں کا راجہ بن جائے گا لیکن جب اس نے بھیکاری کے مجھ سے کپڑا اٹھایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اس نے چوروں سے کہا کہ مجھے تو پہلے سے بھی پتا تھا کہ تم روک دولت کے چکر میں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو یہ آدمی میرا بھائی نہیں ہے اب میں تمہیں دو مہینے کا سمیں دیتا ہوں میرے بھائی کو پکڑ کر لاؤ اگر نہیں لائے تم سب کو گولی مروا دیں گے اور اگر یہاں سے بھاگنے کی کوسس کی تو جندہ دپن کروا دوں گا یہ سن کر سبھی چور بہت ٹر جاتے ہیں اور موکہ ملتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں راستے میں انہوں نے بھیکاری سے کہا کہ تم صحیح تھے اب ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ اصلی راجہ کہاں پر ہے پھر تم بھی بھروتی کی دندے میں حصہ لے سکو گے بھیکاری نے بتایا کہ اس نے راجہ کو اسی جنگل میں چھوڑا تھا لیکن بہت ٹوننے کے بعد بھی وہ راجہ نہیں ملا وہیں نیند سے جاگنے کے بعد راجہ کو بھیکاری کی ساری حرکت سمجھ آ جاتی ہے تو اسی بہت دکھ ہوتا ہے اس نے سوچا کہ اب اسے کہیں جا کر اپنے کھانے کے لئے انتظام کرنا ہوگا ورنہ وہ بھوک سے ہی مر جائے گا کہیں دنوں تک راجہ بھوکا پیسا ہی چلتا رہا اور روکا سکا جو ملتا وہ کھا لیتا چلتے چلتے راجہ کو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک پوٹلی ہے جو بھیکاری اسی کے پاس بھول گیا تھا وہ اس پوٹلی کو کھولتا ہے تو اس میں سے اسی سنیاسیوں کے کپڑے ملتے ہیں راجہ نے سنیاسیوں والے کپڑے پہن لیے وہ جنگل سے نکل کر ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس پہنچا وہاں ایک ندی کے کنارے پہنچ کر وہ وہاں پر سو جاتا ہے دو دنوں تک راجہ وہیں پر سوتا رہتا ہے وہیں آس پاس کے لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی سادو بابا ہے جو اپنی سمادی میں دھیان کر رہے ہیں لوگوں نے سو رہے راجہ کے پاس چاول چڑھا دیے جو کچھ لوگوں نے دھوپ جلا دی جب تیسرے دن راجہ کی نیند کھولی تو اسے اپنے آس پاس بہت سارے پھل کا چٹاوہ ملا یہ دیکھ کر وہ راجہ بہت خوش ہو جاتا ہے راجہ نے من میں سوچا کہ سنیاسیوں کا جیون اچھا ہے بینہ میند کیے بھوجن مل جاتا ہے اب اسے وہاں سے کہیں جا اور جانے کی آو سکتا نہیں ہوگی راجہ نے وہیں پر ایک ککوٹیاں بنا لی اور اسی میں رہنے لگا گاؤں کے لوگ اس کی پوجہ کرتے اور چڑھاوے میں کھانے کے لیے فل اور انہیں چیزیں دیکھ کر جانے لگے ایک دن گاؤں کے سبھی لوگ مل کر راجہ کے پاس آتے ہیں اور اسے کہنے لگے کہ بابا ہمارے گاؤں میں بہت سالوں سے بارش نہیں ہوئی آپ کوئی اپائے کرے یہ سن کر راجہ پریسان ہو گیا کہ اب وہ کیا کریں گے وہ اپنی سچائی بھی نہیں بتا سکتا اس نے لوگوں کو بولا کہ اس کے لیے اپاس کرنا ہوگا اور اگلے دو مہنے تک کوئی بھی اس کھٹیاں کے آس پاس نجر نہیں آنا چاہیے گاؤں والے اس کی بات مان لیتے ہیں لوگ دور سے ہی کھٹیاں کے باہر چڑھاوہ چڑھا کر چلے جاتے تھے راجہ سوچنے لگا کہ اس کا جیون ہر طرح سے مشکلوں سے بڑا ہے اسے دوسروں کا اچھا جیون دیکھ کر جلر نہیں کرنے چاہیے تھی سادو بن کر وہ بیٹے بیٹے کھا رہا ہے لیکن اس کا جیون ایک قیدی کی طرح ہو گیا ہے اسے ایک ہی جگہ پر بیٹے رہنا ہوتا ہے کہاں میں ہر روز بڑیا بڑیا بھوجن کھاتا تھا اور کہاں یہ صرف بھل کھا کر زندہ ہوں راجہ ناستک تھا اس لئے سادو کے ویس میں اسے بھگوان کا بجن کرنے کا ڈھونگ کرنا پڑتا تھا اس نے سوچا دو مہنے پورے ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا جائے گا دیلے دیلے سمیں بیٹتا جا رہا تھا ایک دن راجہ پریشان ہو کر خود ہی بھگوان سے کہنے لگا ہی بھگوان مجھے بچا لو آپ ہی کوئی چمتکار کر دو اس کے بعد راجہ نے بھگوان سے اپنی ساری کھلتیوں کی معافی مانگی راجہ نے بھگوان کے سامنے ہاتھ چوڑتی ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اپنی مصیبتوں سے کبھی گھبرائیں نہیں اور بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے تھا اے بھگوان میری راج رکھ لو اس گاؤں میں بارش کروا دو وہیں گاؤں کے لوگ روجہ نہ کٹیا کے بار آتے اور بجن کرتن کرتے اور دوسری چڑھاویں چڑھا کر اپنے گھر لوٹ جاتے اسی طرح دو مینے پوری ہونے ہو لے تھے تب ہی ایک دن لوگ تب ہی ایک دن گاؤں کے لوگ دوڑے دوڑے راجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ تو مہان ہو ان کے گاؤں میں بارش ہو جاتی ہے راجہ کہنے لگا اب مجھے اجادت دے دو یہاں سے جانا چاہتا ہوں لیکن لوگوں نے انہیں روک دیا لوگوں نے کہا کہ وہ ایک آدمی بھیجیں گے جو ان کی سیوہ کیا کریں گے راجہ نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور وہ راجہ وہیں پر رہنے لگ جاتا ہے کچھ سمیں بعد بھیکاری اور چور بھی راجہ کو ڈھونٹے ڈھونٹے اسی گاؤں میں پہنچ جائے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے اس چمتکاری باب کے بارے میں سنا جو لوگوں کے سمجھیاں کو دور کرنے کے اپائے بتاتا جو وہ لوگ اس بابا سے ملنے پہنچے تو راجہ اور بھیکاری ایک دوسری کو پہچان جاتے ہیں لیکن وہ چوروں کو ان کا پتہ نہیں چلنے دیتے پھر بابا کے بیس میں راجہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اس کے بعد بھیکاری نے راجہ سے ساری سچائی بتائی کہ میں نے لالچ میں آپ کے سارے کپڑے اور جیورات چورا لیے تھے لیکن انہیں پہننے کے بعد ان کے پیچھے چور پر جاتے ہیں ان چوروں نے مجھے لوٹ لیا اور پوچھات کرنے لگے کہ تم کون ہو تو میں نے خود کو آپ کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کے راجے کی ساری جانکاری دے دی اس کے بعد وہ چور مجھے راج محل لے گئے وہاں پر تین ہزار سونے کی سکھوں میں مجھے آپ کی بھائی کو دینے والے تھے آپ کی بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کو مروانا چاہتا ہے اور خود وہاں کا راجہ بننا چاہتا ہے لیکن جب اس نے میرا چارہ دیکھا تو اس نے مجھے پیچھان لیا اور چوروں کو دو مہینے کے لیے آپ کو ڈھونڈنے نکالنے کے لیے کہا ہے تب اسے ہم سبھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں بھیکاری نے راجہ سے کہا تم سادو بن کر ان چوروں کو کہا ہو کیونکہ آپ جو بھی کہیں گے یہ چور مان جائیں گے اس کے بعد راجہ سادو کے بیس میں چوروں کے سامنے گیا اور بھیکاری سے سنی ساری سمجھائیں چوروں کو بتانے لگا یہ سن کر سارے چور حیرانی میں پڑ گئے انہوں نے راجہ سے بولا بابا ہمیں اس پریسانی سے باہر نکال دو ہم آپ کے سچے بکت بن جائیں گے راجہ نے کہا تم لوگ مجھے اس راجہ کے میل میں لے چلو میں وہاں جا کر خود یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں میل میں کہنا کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑے سادو ماتمہ آئے ہیں جو ہر فکتی کا بھوت اور بھو سے بتا دیتے ہیں چور اور بھیکاری اور سادو بنے راجہ کو اپنے ساتھ لے کر سورتگڑ کے محل پہنچ جاتے ہیں چوروں نے راجہ کے منتری بھائی سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے ماتمہ آئے ہیں جو آپ کو آپ کے بھائی راجہ رائے پرتاب سے ملوا سکتے ہیں راجہ اپنے بھائی کو بہت پیار کرتا تھا لیکن اب اسے پتا چل گیا کہ اس کا بھائی اس کے کھون کا پیاسا ہے میل میں سادو کے روپ میں آئے راجہ کی خوب سیوہ کی گئی پھر اس کا بھائی اس کے پاس بیٹھ کر بولا کہ بابا کرپیا مجھے میرے بھائی سے ملوا دیں آج میں اس راجہ کا راجہ بننے جا رہا ہوں میرا بھائی بینا کچھ بتائے میل چھوڑ کر چلا گیا ہے پھر وہ سادو کے روپ میں راجہ چوروں کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کا بھائی راجہ بننا چاہتا ہوں پھر اس نے اپنے بھائی راجہ سے کپڑے پینے اور راج تدبار میں چلا گیا یہ دیکھ کر پوری پرجہ حیران تھی سبھی لوگ راجہ کو واپس آ کر دیکھ کر اس کی ججے کار کرنے لگے انہوں نے راجہ سے پوچھا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں پڑتے وہی راجہ کا بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ اس کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ سادو ہے جس نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے بھائی کے روپ میں ملوایا ہے وہ ابھی اپنے اصلی روپ میں آ جائیں گے اور بابا بن جائیں گے راجہ نے بھی سبھی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں گا اس کے بعد سبھی لوگ راجہ کی بھائی کا ابھی سیکھ کرنے لگے وہ جیسے ہی راجہ کی گھتی پر بیٹھنے والا تھا جیسے ہی سادو بنے راجہ نے کہا میں خود اپنے بھائی کو راجہ بنانا چاہتا ہوں لیکن ایک دن میں نے مہل میں لوگوں کو میرے خلاف ہو رہی ساجس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا مجھے کبھی بھی یہ نہیں پتا چلا کہ ان سب کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہے اگر میرا بھائی مجھے اپنے راجہ بننے کی بات کہتا تو میں خوشی خوشی اسے راجہ بنا دیتا لیکن اس نے مجھے جھیر دے کر مارنے کا پریاز کیا لیکن جس پر بھگوان کا سایا ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یہ سن کر راجہ کا بھائی رائے بادور بولنے لگا یہ سادو کچھ بھی اناب سناب بوڑ رہا ہے یہ ہمیں تھکنے کا پریاز کر رہا ہے اس نے راجہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہ تم یہاں سے جلدی سے دپا ہو جاؤ ورنہ تمہیں تھکے مار کر مل سے باہر نکال دیں گے راجہ کا ایک وپادار سیوک تھا سادو بنے راجہ کی باتیں سن کر فر رونے لگا اور روتے ہوئے بولا میں نے آپ کو پیچان لیا ہے آپ ہی ہمارے اصلی راجہ ہیں مجھے سما کر دیں میں نے ہی آپ کے کھانے میں چیر ملایا تھا اس کے بدلے آپ کے بھائی نے مجھے ایک ہزار سونے کے سکھے دینے کا وعدہ کیا تھا آپ مجھے معاف کر دو میں آپ کا اصلی کونے گار ہوں اس کے لئے آپ مجھے جو بھی سجا دیں گے میں اس کے لئے تیار ہوں اب راجہ کے جیون کی ساری سچائی پوری پرجہ کو پتا چل گئی تھی سبھی لوگ راجہ کے منتری بھائی کو گرنا کی نجروں سے دیکھ رہے تھے راجہ نے اپنے محل کے منتریوں کو آدیس دیا کہ اپنے محل سے اپنے بھائی کو بے دھکل کر دے اسے آج ہی ایک سال کے لئے وہ راجے چھوڑ کر جانا ہوگا اب اسے اپنی گلتی کا احساس ہو جائے گا تو وہ محل میں واپس آ سکتا ہے اور اپنا کام واپس سنبھال سکتا ہے ایک بار پھر راجہ رائے پرتاب اپنے راجے کی راجگدی مل جاتی ہے اور وہ پھر سے اپنی پرجہ کی سیوہ کرنے لگتا ہے راجہ نے بھیکاری کو اپنے محل کا منتری بنا دیا اور چوروں کو محل کے مالی کا کام دیا ایک سال بعد پیتنے کے بعد اس کا بھائی واپس آ گیا اسے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا محل واپس آ کر اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور اپنے پوری کرتوی کے ساتھ اپنا کام کرنے کا وجن دیا راجہ پھر اسی محل میں اس کا استان واپس دے دیا راجہ اور رنگ کی کہانی ہمیں یہ سقصہ دیتی ہے کہ کبھی لوگ کے قارن دوسروں کا بورا نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ستے کا مارک اپنائیے اور پوری نسٹا سے جیون کی پرتی جمہداریوں کو اپنانا چاہیے دوستوں ہمیں جیون میں نہ تو بورا بننا اور نہ ہی زیادہ اچھا بننا چاہیے اچھا بھی بن کر رہیں لیکن آج کی تاریخ میں کلیوگ میں ہمیں کلا کے ساتھ جینا ہوگا اس لئے ہمارے پاس جینے کی کلا بھی ہونی چاہیے کیونکہ کلیوگ میں کلا کے بینا کچھ نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر کچھ کلا ہوتی ہے اور ہمیں بھی جیون جینے کے ساتھ کلا بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ راجہ کے ساتھ بہت ویپدہ ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا بن گیا تھا اچھا بننا اچھی بات ہے لیکن حد سے زیادہ اور آنکھ موند کر اچھا بننا یہ بوری بات ہے امید کروں گا آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی یہ لئے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگر یہ کہانی میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں